السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں ارفان حیدر پی ڈیم میں آج واقعی لڑائی ہو گئی ہے لڑائی کیوں ہوئی کیا وجہات بنی پاکستان پیپلز پارٹی جہاں نو جماعتیں اگری ہیں کہ وہ ستیفے بھی دیں گے اور دھرنا بھی ہوگا اس پہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح ساتھ نہیں دے رہی ہے اور انہوں نے ٹائم مانگ لیا ہے ستیفوں کا جو آپشن ہے اس پہ غور کرنے کے لیے اور مولانا صاحب آئی ناراض ہو کے چلے گئے مریم نواز صاحبہ انہیں روکتی رہ گئی ہے وجہات کیا تھیں اور اس سے فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ پی ڈیم سے جو پی ڈیم کی آپس میں درار یا اختلافات ہیں اس سے ظاہر حکومت کو ہوگا اور حکومت کے حمایتیوں کو ہوگا اب حمایتی کون ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے پی ڈیم نے آج جو کچھ کیا وہ یقینا پی ڈیم کے پچھلی جتنی چھ ماہ کی محنت ہے اس کے بعد سے اب تک ہم نے دیکھا کہ پی ڈیم نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی میں آپ کو گنوا چکا ہوں کہ پی ڈیم جو روز کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ پی ڈیم ختم ہو جائے گی ہے لڑ پڑیں گے یہ ان میں اتفاق نہیں ہے لیکن پی ڈیم نے بارہہ یہ سب کو سننے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ڈیم نے پریشر بنائے رکھا حکومت کے اوپر اور حکومت کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا وہ اوپن بیلٹ الیکشن ہو تو اس میں بھی پی ڈیم کی مانی گئی وہ سندھ کے اندر آئی جی کا اقواہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مانی گئی وہ دیگر آپشن ہو یوسف رزا گلانی کی جیت ہو تو پی ڈیم کا اتفاق بڑا زبردست نظر آیا لیکن چیرمن سینٹ کے انتخاب کے بعد پی ڈیم میں ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیک کے درمیان آج جب پی ڈیم کا اجلاس ہو رہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے آصف علی زرداری نے دھوہ دھار تقریر کر دیا ایک گھنٹے سے زیادہ بولے ہیں آصف علی زرداری اور آصف علی زرداری نے واضح کیا ہے کہ سسٹم سے باہر رہتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور جو سیاسی پنڈت ہیں سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں یا سینئر تیزیہ کار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سسٹم سے باہر جانے میں سسٹم کو موجودہ سسٹم کو ڈی ریل کرنے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ جمہوریت کو ہوگا وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس موقع پر قائم رہی اس طیفوں کی جانب وہ نہیں جانا چاہ رہے اب نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ مارچ لانگ مارچ جو چھبیس سے انہوں نے جس کا آغاز کرنا تھا اور اسلام آباد کا روح کرنا تھا پالیسی یہ تھی کہ چھبیس کو باقاعدہ چاروں صوبوں سے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے وہ روح کریں گے وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد کا اور پھر تیس کو تیس مارچ کو یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں دھرنا ہوگا لیکن اب ہوا یہ ہے آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہے کہ دھرنا ضرور دیں آپ سسٹم میں رہتے ہوئے ادم اعتماد کی تحریک اور باقی آپشنز جو ہیں ان پہ غور کیا جائے لیکن ہم اسطیفوں کی طرف نہیں جائیں گے جب ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ پی ڈی ایم کے اکثریت نو جماعتیں پی ڈی ایم کے اسطیفوں کے لیے تیار ہیں تو آپ کیوں نہیں تیار تو انہوں نے آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں وقت چاہیے ہم وقت آنے پر فیصلہ کریں گے ہم پہلے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بغیر کسی سوال کے انہوں نے خود بتایا کہ مارچ ملتوی سمجھا جائے اس وقت تک جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں آ جاتا کہ وہ اسطیفے دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تو اب مولانا صاحب وہاں سے ناراض ہو کے چلے گیا اور مریم نواز صاحبہ کو آج بڑے غصے میں دیکھا گیا ہے پریس کانفرنس میں جو صحافی موجود تھے ان میں سے ایک صحافی سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کافی غصے میں تھی اور مایوسی بھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں مایوسی ضرور انہیں ہوئی ہوگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں سمجھتے جو لوگ پرانے صحافی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی کو پڑ چکے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو اور وہ تصادم کی طرف کسی صورت نہیں جاتے ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم میں اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کی ایک بہترین مثال جو ہے ایک دفعہ دھوکہ کھایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو میں ماضی میں لیے چلتا ہوں اور ایم آر ڈی کی اگر ہم مثال لیں جو انیس سو اکاسی آٹھ فروری انیس سو اکاسی کو وجود میں آئی تھی مومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی یہ اس وقت وجود میں آئی تھی جیسے آج کل جیسے آپ پی ڈی ایم کہتے ہیں ایم آر ڈی کا مقصد یہ تھا کہ زیاہ الحق سے اقتدار لے کر اور جمہوریت کی طرف اس اقتدار کو لانا ہے عوامی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ تقدوں کی تھی اب اس میں ہوا یہ تھا کہ ایٹی فور میں جو ریفرمڈم اس وقت کروایا تھا اس وقت کے ڈکٹیٹر زیاہ الحق نے تو اس میں بائیکاٹ کر دیا تھا ایم آر ڈی نے بعد میں ایم آر ڈی کو احساس ہوا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا پھر اس کے بعد انیس سو پچاسی میں عام انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام ایم آر ڈی کی جتنی جماعتیں تھے اس وقت جماعت اسلامی تھی اور تحقیق استقلال تھی این پی تھی مزدور کسان پارٹی اور یہ ساری پارٹی اس میں بھی شامل تھی تقریباً چھے پارٹیز تھی تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ عام انتخابات انیس سو پچاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علا غریق رحمت کرے بنظیر بھٹا صاحب نے بارہ حقا تھا کہ انہیں سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہیے انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے ان الیکشنز کا تو اس لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد نقصان یہ ہوا تھا کہ ایم آر ڈی کو یہ لگتا تھا ایم آر ڈی کی جماعتوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے تو عام عوام جو زیاء الحق سے ڈکٹیٹر سے تنگ ہیں وہ نہیں نکلیں گے وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئیں گے اور اس سے ہماری جیت ہو جائے گی لیکن عوام نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی شعور ظاہر ہے آج بھی بدقسمتی سے پاکستان کے عوام میں اتنا نہیں ہے لیکن اس وقت تو ظاہر ہے میڈیا بھی نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا تو ظاہر ہے عوام کو پتا ہی نہیں تھا کہ حق حکمرانی کس کا ہے اور کون آپ پر حکمرانی کر رہا ہے تو یہ وہ وجہات تھی جس کی وجہ سے ایم آر ڈی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر جب ایٹی نائن میں الیکشن ہوئے اور محترمہ بینظر بٹو وزیراعظم انتخب ہوئی تو اس وقت خاتمہ ہوا تھا ایم آر ڈی کا تو آسیولی زرداری جو ہیں ان کے ذہن میں وہ سارا کچھ چل رہا ہے انہیں پتا ہے اس لیے وہ ایک دفعہ پھر وہ غلطی نہیں دوہرانا چاہتے اور یہی غلطی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی تھی ایک دفعہ الیکشن میں حصہ نہ لے کر اور اس کی وجہ سے دوزار آٹھ میں غالباً پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور وہ میدان سے آؤٹ ہو گئے تھے پھر دوزار تیرہ میں زیادہ قوت کے ساتھ وہ آئے تھے لیکن دوزار تیرہ میں ظاہر کوئی نہیں چاہتا تھا کہ تحریک انصاف حکومت میں آئے وہ جو آج چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ حکومت میں نہ آئے انہوں نے چاہتا تھا کہ تحریک انصاف نہ آئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ بغلے بجا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے تو تحریک انصاف جو ہے اب وہ اپنے پانچ سال پورے کرے گی عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو ان کے لیے اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی اختلافات ضرور ہوں گے لیکن آج رات ہی پسے پردہ جو ان اوفیشلز میٹنگز ہوں گی ان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل رہبان اور مولانا فضل رہبان اس وقت ناراض ہیں انہیں منا لیا جائے گا مسلمی نون کے عام قیادت بھی اس پہ انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں اختلافات ضرور ہیں کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں لیکن جو تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ عوامی جو عوام کے سمپتی ہے یا عوامی رجحان ہے تحریک انصاف کی جانب جو دوہزار اٹھارہ میں تھا اب وہ نہیں ہے اس کی بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے جو زمنی الیکشن جتنے اس وقت ہو رہے ہیں اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے زمنی الیکشن ہمیشہ وہی جتتا ہے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا اور سب سے بڑا مسئلہ جو تحریک انصاف کے لیے ہے وہ ایک گورننس اور مہنگائی اور گورننس اور مہنگائی کے جو معاملات ہیں وہ جوں کے توں ہیں وہ پیڈیم کے ختم ہونے سے بھی نہیں جائیں گے وہ پیڈیم کے رہنے سے بھی نہیں جائیں گے اور تحریک انصاف کے لیے وہ پریشانی بڑھتی جائے گی اگر آپ باہر نکلیں گلی سے اور آپ جا کے ایک عام آدمی سے بات کریں تو وہ اتنا تنگ ہے کہ روٹی کھانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے ان سے گفتگو ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ اسی روپے سے اوپر چلا گیا ہے صرف آٹا آٹے کا ریٹ جو ہے وہ ایک کیجی اسی روپے سے اوپر چلا گیا تو ایک عام آدمی کس طرح جو تین چار سو روپے کی یا پانچ سو روپے کی دیہاڑی کرتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے زندگی گزارنا یہ ہے اگلے دو سے تین روز میں حکومت کے لیے ایک اور بری خبر آ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی وزراء جنہوں نے کل عدم اعتماد کا اظہار کیا الیکشن کمیشن پر تنقید بھی کی اور ہو سکتا ہے ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب پر بھی انہیں بھی نوٹس جاری کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن پر کی انہوں نے توہین کی ہے اور یہ نوٹس جاری ہو سکتا ہے ماضی میں مثال ہے آپ کو میں یاد کرا دوں کہ ایٹی نائن میں شیر افغن نیازی صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ بیانات دیئے تھے جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اس وقت کے انہوں نے لیٹر جاری کر دیا تھا نوٹس دے دیا تھا شیر افغن نیازی صاحب کو اور شیر افغن نیازی صاحب کو بقول کور دلشاد صاحب جو اس وقت ڈیپٹی چیف الیکشن کمیشنر تھے ان کے بقول کے پیر پکڑ کے چیف الیکشن کمیشنر کے معافی مانگنا پڑی تھی انیس سو چانوے میں نواز شریف صاحب پر بھی اسی طرح ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور انہیں بھی پھر معافی مانگنا پڑی تھی سپریم کورٹ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو این اے سیونٹی فائف کا الیکشن تھا اس میں باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کے جانب سے کہ اس فیصلے کو جو الیکشن کو کل ادم قرار دیا الیکشن کمیشن نے این اے سیونٹی فائف کو اسے معطل کیا جائے اس فیصلے کو تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے ہم ان کے فیصلے کو معطل نہیں کر سکتے البتہ اس پہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ آیا ان دس یا بیس ہلکوں پہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے یا پورے ہلکے میں یعنی دو سو تین سو ساٹھ ہلکوں پہ دوبارہ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے اس پہ تو ہم بات کریں گے لیکن الیکشن کمیشن جو ملتوی قرار دیا ہے معطل قرار دیا ہے کل ادم قرار دیا ہے ان الیکشن کو اس فیصلے کو ہم ریوارس نہیں کر سکتے تو تحریک انصاف کو آئی سپریم کورٹ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آئے پہلے جسٹس قاضی فائز ایسر صاحب پہ تنقید ہوتی تھی حکومت اور حکومت کے ہواریوں کی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی ویڈیو میں اور اس سے پہلے بھی میں بارہا کہتا رہا ہوں جب این اے سیونٹی فائیو کا الیکشن ہوا تھا اس وقت کے فوراں بعد کہ اب حکومت اور حکومت کے جو نام نیاز صحافی ہیں حکومت کے پیرل پہ ہیں وہ الیکشن کمیشن کو برا بلا کہیں گے گالیاں دیں گے اب عدالتوں کی بھی باری آنے والی ہے اپنی خفت چھپانے کے لیے اپنی ناکامیاں چھکمانے کے لیے آپ کو یہ روز بروز نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان فیصلوں کے خلاف کا سامنا ہے وہ تحریک انصاف کو دیکھنا پڑ رہا ہے البتہ پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہے تو پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر جو ہے میری اطلاعات ہے اس پریس کانفرنس کے بعد جب مریم نواز مولانا فضل الرحمان اور یوسف رضا گلانی صاحب موجود تھے اس کے فوراں بعد دوبارہ وہ لوگ جو پی ڈی ایم کے چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم یک جا رہے انہوں نے رابطے شروع کر دیا ہیں اور اگلے دو روز میں ہی ایک اچھی پیش طرف سامنے آ جائے گی اور لانگ مارچ کا باقاعدہ دو سے تین روز میں دوبارہ مولانا کی جانب سے اعلان کر دیا جائے گا البتہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں اس حوالے سے کچھ بھی قبل از وقت ہے کہنا لانگ مارچ میں تو البتہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی لیکن وہ استیفوں کے آپشنز پر کی طرف شاید نہ جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان نو جماعتوں کو استیفوں کی طرف جانا ہوگا اور لانگ مارچ کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی